اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاهَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حضرات کل جس آیت پر مفتگو ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اضطاعت کے اندر داخل ہو جاؤ اور سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے باتوں کی پہربینہ کرو اس زمن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دین مکمل نظام ہے وہ صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ بازار میں بھی ہوتا ہے تیارت کے گھرانوں میں بھی ہوتا ہے مندیوں میں بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ پر ہوا ہے کہ اسلام نے حکامات دیئے ہیں اس کے رہنمائی ہے ہر جگہ پر اس کو ہی فالو کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اب یہ کہا جا رہا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَا کُلی کُلی نشانیا واضح دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم پسل جاتے ہو فَعْلَمْ جَان رکھو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور حکمت پر مبنی فیصلے کرنے والا ہے اصل میں بینات الگ الگ جگہوں پر الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے یہاں بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں وہ دھمکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کی چالو میں اگر آ گئے تو پھر تمہارا انجام وہی ہونے والا ہے یہ شیطان کا ہونے والا ہے یہ جو دھمکیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ دی ہے یہی کہا جا رہا ہے شیطان کے راستوں پر چلنے کے معاملے میں جو نتیجہ خیزی ہوگی جو برائی تمہارے سامنے آئے گی وہ تمہارے سامنے جب کل آ جائے گی اگر اس کے ہوتے ہوئے تم فسل گئے ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تو پھر سمجھ رکھ لو سمجھنا جان رکھنا کہ ان اللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں ان دو صفات کے کیا معنی ہے آخر کیا مناسبت ہے اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کی اس آیت کے آنے یہ ایک تو کہا گیا عزیز اور دوسرا کہا گیا حکیم عزیز کہنے کی دو وجہ ہو سکتی یہ ایک تو یہ ہے کہ جس اللہ کی بیانات تو نشانیوں کو تم ہلکے میں لے رہے ہوئے وہ خدا کوئی کمزور اور ناتوانی عزیز بہت زبردست طاقت والا ہے لہٰذا اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہوئے تمہیں سوچنا چاہئے کہ جس ذات کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے وہ کئی معمولی نہیں اس کا نتیجہ بھی بہت برا ہو سکتا ہے اس لیے تم یہ سمجھتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے دوسری جو یہاں پر یہ کہی گئی ہے نشانی عزیز ان کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم شیطان کی اتباع کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نیچہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر غالب ہے اس کے ہاتھ میں سکتوچ ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو تو یہ تمہاری خامتہ آلی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سفت یہاں پر لائی گئی دو اجوہات کی وجہ سے دوسری سفت لائی گئی حکیم حکیم ان کیوں لائے گیا اس کی بھی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ حکیم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے دوسرا شخص اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ کی ذات اگر حکیم نہیں ہوتی تو دونوں کو ایک لپڑی سے ہاتھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ ماننے والے اور نماننے والے کی سزا اور جزا میں جو فرق رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی دلیل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اگر نماننے والے ان کو بھی چھوڑ دیتا اور ماننے والے ان کو بھی ایسے ہی عذاب نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم کام ہو حکیم ہے اللہ کی ذات اس کے فیصل حکمت پر مبنی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماننے والے کے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ماننے والوں کو نوازہ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکیم ہونے کی طریق دوسری صفت جو یہاں پر لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جب قادر ہے تو حلا کر کے رکھ دینا چاہیے آج بھی کوئی بھی سوچ سکتا جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی قادر ہے کہ ان کو ایسے مسل کر کے رکھ دے منٹوں کے اندر تو کیوں نہیں کرتا نافرمانوں کو کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے اللہ کی ذات حکیم ہے اس لئے نافرمانوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کو معلوم ہے کہ کس وقت کس کو کب سزا دینی ہے اور کس حنجاز کی سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک جوہے مؤخر کرتا ہے دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کچھ کرتا ہے سملتا ہے کنے لئے سملتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ یہ جو سلسلے کے آیتیں اس پر ایک سوال پکتا ہے حل ینظرون کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي الظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے سے نکل کر ان کے سامنے آ جائے اس بات کا انتظار ہے بادلوں کے سائے سے نکل کر اللہ اور پرشتے اس کے سامنے لوگوں کے سامنے آ جائے تب مانیں گے یہ کہ ہماری ذات موجود ہے ہم فیصلے کر رہے ہیں ہمارا اختیار پوری دنیا پر ہے تب تک انتظار کریں گے وَقُرِّيَ الْأَمْرِ تو فیصلہ ہو جائے گا پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ اور سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی سے رجوع ہوتے ہیں آخر اب یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ جو پوجھ رہا ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان کے سامنے آ جائیں دراصل یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی مقامات پر قرآن وزید کے اندر مشرقین نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تب ہم اللہ تعالیٰ کو مانے اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تمہارے ایمان کا تقاضی یہ ہے عقل مندی یہ ہے کہ ہمارے دیکھے بغیر تم کسی چیز کو قبول کرو اگر ہمارے سامنے آ جانے کا انتظار کرو گے تو پھر تمہاری شامد ہے کیونکہ پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اگر اور اختیار اور پھر قبولیت اعتباریت اسی کو حاصل ہے کہ آدمی دیکھے بغیر قبول کرے اس لیے تمہاری یہ خام خیالی کہ اللہ اور پریشتے سامنے آ جائیں گے تب ہم مانیں گے تب کے تک انتظار مد رہنا تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے چھوڑ دیتا ہے وَقُبِيَ الْأَمْوَئِ الٰلَّهِ تُرَجَعُ الْأُمُورِ پھر سارے معاملات اسی کی طرف لوٹ آئے جاتے ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل سے کچھ سوالات پچھنے کو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے وآفر دعوانا الحمدللہ